تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جانا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے سا لائف میں ایسا ہر فیصلہ اللہ کے حکمت سے بھرا ہوئے اور اس خیر سے بھرا ہوئے واللہ یعلمو وانتم لاتعلمون اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal It burns what it burns and leave what it leaves No matter how much damage it creates and causes Rather than saying کہ I wish Allah subhanahu wa ta'ala have done it this جو اس نے نہ کیا ہو یا میں یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے جو اس نے کیا ہو سبحان اللہ ہی سیٹھ کے ان کلمات و کہنے سے بہتر ہے میں کول کھا لوں گا جلتا ہوا کہ یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ کام کرتے تھے اور ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا علم میں ہو جائے کامل علم میں کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ تنا باغی ہو جائے گا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی ویسے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ ہی مجھے نظر بد لگئی اللہ ہی مجھ پہ جادو ہو گیا اللہ ہی میں برباد ہو گیا ابن مسود کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بلیسنگ اور باؤنٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان اللہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ زندگی کے تیس سال آخر تیس سال صحابی جلیل بستر پہ تھے اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہیں ان کے حالت دیکھے کہ تیس سال سے آپ اس طرح پہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اس حالت پہ ہم لوگ پریشان ہیں اور اتنی برا حالت تھی کہ ہی کورنٹ سٹ اپ اور ہی کورنٹ سٹینڈ اور پیپل وڈھا دیگ اپنے آپ کو ریلیف کریں ایسے حالت میں جس میں بیٹ سوڑ پڑ جاتے ہیں اور جسم میں مختلف کھڑے ہو جاتے ہیں دانیں نکل آتے ہیں اور جسم خراب ہونے نکلنے شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی میں تمہیں ایسی باب بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا اور اللہ تعالی نے میری لئے اس سبر پہ جو عجر کا بندوبست کی ہے وہ جو میرے رب کو پسند دیں مجھے پسند دیں کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس دنی میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے چاہے پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے گئے رہا ہے تو اگر میں جا رہا ہوں میرا ایکسیدنٹ ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی لیکن مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی خوصیت ہے کہ میرے اس ساتھ سے کسی قتل ہونا ہوتا یا میں اس ساتھ سے گناہ کرتا جو مجھ جہنم میں لے جاتا ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے سو ہر چیز اللہ تعالی کی اس میں خیر اور برکت بھری ہوئی ہے تو اس کے الحکیم ہونے پہ ٹرسٹ کرنا اپنے کامل علم نہیں کرتا اپنے کامل علم نہیں کرتا دوسری پوائنٹ اس کا حکیم ہونا اس کا العلیم ہونا his knowledge تھرڈ پوائنٹ he is الحکیم ویسلم سے بھرپور وہ ہر چیز پر قادر ہے he is القدیر اللہ یحفعل ما یشع وہ جو چاہے کرتا ہے اس کو بھی روک نہیں سکتا وہ بادشاہ ہے تمام آسمان و زمینوں کا بادشاہ وہ ہے وہ king ہے it is his kingdom وہ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چیز مرضی پیدا کرنا چاہوں اور جس کو مرضی چوز کروں میری بادشاہت ہے کون اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے تَفْعَلُوا مَا تَشَعُوا بِقُدْرَتِكَ وَتَحْكُمُوا مَا تُرِيدُوا بِعِزَّتِكَ تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اپنی قدرت کی وجہ سے اور جس چیز کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے تو جو کوئی پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی یہ باچات جس زمین پر ہم چل رہے ہیں وہ اسی کی ہے جو جسم اس نے ہمیں دیا ہوئے یہ اسی کا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے وہ ہمیں اون کرتا ہے ہمارے ماں باپ کو اون کرتا ہے ہمارا رزق آسمان سے بارش ہر چیز جو ہر نظر ہمارے آنکھیں بسیرت دیکھ رہی ہے یہ اس کو اون کرتا ہے وہ جو چاہے کر ہے کچھ سوال نہیں کر سکتا اس سے اس کی بادشاہت ہے اس کی بادشاہت ہے اس کا حکمران ہے وہ وہ جو مرضی کرنا چاہے لیکن پھر بھی اتنا رحیم و کریم حکمران ہے کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا تو یو نو بیلیونگ ان دا قدر فلہ سبحانہ وتعالی and his might and his power کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے